بہت بہت شکریہ منیب صاحب دیکھیں آبیسلی مافیا کے خلاف ہم نے دیکھا کہ کاروائیاں ہوئیں جب نگران حکومت آئی اس کے بعد دیکھا ڈالر نیچے آیا چینی کے جس طریقے سے سمگلنگ ہو رہی تھی اس کو روکا گیا تو ادارے تو اپنا کردار ادا کر رہے ہیں اب جہاں تک جو سیاسی اس کا پہلو ہے کہ سیاست کے اندر کیا ہو رہا ہے اس میں تحریک انصاف تو دیکھیں وہ ہو سکتا ہے وہ کوئی الزام لگا رہی ہو لیکن آج اسلام آباد ہائی کورٹ کے موزز جسٹس میاں گل اورنگزیب صاحب نے کہا کہ نگران حکومت کے نیچے ایک خوفناک نظام چال رہا ہے آپ انتخابات کو ڈی ریل کرنا چاہتے ہیں ایک طرف آپ دیکھتے ہیں کہ ایمکیو ایم اور جی ڈی اے جو ہے وہ اتراز کرتی ہے تو سندھ کا الیکشن کمیشنر جو ہے صوبائی الیکشنر کمیشنر کو موو کر دیا جاتا ہے بلوچستان بیج دیا جاتا ہے ادھر خیور پختونخواہ میں ایک ریٹرننگ آفیسر جو ہے وہ سسپینڈ ہوا ہے اس کے اوپر الیکشن کمیشنر نے کہا کہ ہم سپریم کورٹ میں اپیل کریں گے اور پھر ہم نے دیکھا ہے کہ جو سارے کاغذات چھینے کے معاملات اور اس کے علاوہ لوگوں کی گرفتاریاں تائید کنندہ اور تجویز کنندہ کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے آج پھر ہم نے دیکھا کہ چاچا رشید بٹی جو ہیں وہ ایم پی اے لہور والے ان کے صاحبزادے نے جا کے جس طرح آپ نے وہ کاغذات وغیرہ کا کروایا کہ آزاروں لوگ وہ ساتھ لے کے گئے تو یہ پھر دیکھیں نا جب آپ قانون کو قانون کے اوپر عملداری نہیں ہوتی تو اس کے کونسیکوینسز ہوتے ہیں تو یہ وہ سب کچھ نظر آ رہا ہے سب کو سامنے نظر آ رہا ہے کہ عدالتیں ایک حکم دیتی ہیں تین موزید جہد صاحبان جو ہیں وہ زمانت منظور کرتے ہیں شاہ محمود قریشی صاحب کی ڈی سی کہتا ہے کہ نہیں ایم پی او کے دہت میں نے ان کو نہیں چھوڑنا اچھا یہ اس میں سازش کچھ بھی نہیں ہے نہیں بڑھ تحریک انصاف اسے سازش کہتی ہے اور ریسنٹلی جو تحریک انصاف کے ترجمان کی جانب سے وہ بیان آیا کہ جی ریاست کے شاید انہوں نے کہا کہ جی ریاست کے سر پر تحریک انصاف کی اگر مقبولیت ہے تو اس کے حوالے سے پاگلپن سوار ہے اس سے ملتا جلتا ایک بڑا سخت قسم کا بیان تھا جو کہ پاکستان تحریک انصاف سے منصوب اور باقاعدہ طور پر ٹیلیویشن چینلز کی زینت بھی وہ بنا بٹ آثر کاظمی صاحب یہ ایک بات اپنی جگہ ٹھیک ہے سنیگوب صاحب نے وہ کہا جی کہ اتنی شاید معصومیت نہیں ہے بٹ جس بات کو پاکستان تحریک انصاف کامیابی سے اپنے لئے استعمال کری ہے وہ یہ کہ باقاعدہ طور پر ہمارے خلاف مہم ہے ہمارے خیامے روکا جا رہا ہے سب کچھ کیا جا رہا ہے لیکن تحریک انصاف نے جتنی بھی باتیں اس حوالے سے کی ہیں حقائق ان کے کتنے موجود ہیں کیا نومنیشن پیپرز تحریک انصاف نے سب سے زیادہ جمع نہیں کروائے اور کیا پاکستان تحریک انصاف باقاعدہ طور پر الیکشن سے یا الیکشن کنڈکٹ کروانے سے ووٹنگ کرنے سے یا الیکشن کے اندر الیکشنئرنگ کے پروسس کے اندر جانے سے کیمپین کرنے سے روکے جانے کے ثبوت دے گی آپ کو لگتا ہے یا محض الزام تراشی یا انہی چیزوں کے اوپر انصار رہے گا دیکھیں جو ثبوت بہت سارے لوگ مانگ رہے ہیں اس طرح کے ثبوت کبھی نہیں ملیں گے کبھی بھی آپ سیٹسفائی نہیں کر سکتے کیا ہم نے نہیں دیکھا کیمرے کی آنکھ نے نہیں دیکھا کہ پولیس والے کھڑے ہیں دیگر لوگ کھڑے ہیں اور مونس علائی صاحب کی والدہ سے کس طریقے سے کاغذ چھیننے کی کوشش کی بلکل پورے پاکستان نے اس کو دیکھا باقی ہم نے بہت ساری جگہوں پر ایسے نہیں دیکھا کہ کس طرح آئے کسی کو اٹھا کے لے گے جی کاغذات نامزدگی آپ جمع نہیں کروا سکتے کیا اضافی نوٹ کے اندر جسٹس اثر منولہ صاحب نے نہیں لکھا کہ اس وقت کیا ہو رہا ہے کیا جسٹس میاں گل حسن صاحب نے یہ نہیں کہا کہ خوفناک نظام چلا رہے ہیں آپ اس نگران حکومت کے اندر کیا عدالتوں نے یہ نہیں کہا کہ آپ پریس کانفرنس کر لیں آپ کو رہائی نہیں ملے گی تو اب اور کون سے ثبوت ہیں ایسے جو مارج پہ ہم کوئی مشن بھیجیں اور وہاں سے وہ کوئی سیمپل لے کے آئیں اور اس میں سے ہم ثبوت نکالیں ثبوت تو یہی ہوتے ہیں سیاست میں سامنے چیزیں ہوتی ہیں ماضی میں دیگر جماعتوں کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ بھی کہتے ہوں کہ ہمارے ساتھ یہ زیادتی ہوئی ہے تو میرا نہیں خیال کہ اس میں کوئی زیادہ ڈگنگ کرنے کی ضرورت ہے سب کچھ جو ہوتا ہے وہ سامنے نظر آتا ہے پاکستان کی قوم باشاہ مسلم لگ نون یہ بھی کہہ رہی ہے اور بھر یہ بھی امید کرتے ہیں آپ کو تجزیہ آج کا پسند آیا کیونکہ ملی فاروق صاحب کے پروگرام میں عطف قازمی صاحب انوائٹر تھے ون اتاپ گریٹ اینالیسٹ انکر پرسن عطف قازمی صاحب جن کا تجزیہ ہمارے اتمام جتنے بھی فالورز ہیں ہمارے ویورز ہیں تمام پسند کرتے ہیں اور کیونکہ حق اور سچ کی جو بھی انیالیسٹ ہو یا انکر پرسن ہو آواز ہوتا ہے یا آواز بلند کرتا ہے تمام تر ہمارے جتنے بھی ویورز ہیں ان کو پسند کرتے ہیں اور ان کو پسند کرنا بھی چاہیے اور بہت ہی محصر انداز میں اپنا ایک ویو پوائنٹ وہ رکھتے ہیں آپ لوگوں کوئی سامنے اور آج جو گفتگو کی گئی تو انہوں نے عطر قازمی صاحب نے تابدہ تارر صاحب کی جو پیس ٹاک کو انہوں نے کی تھی بلیک نشان کے اوپر اور رادریہ سے جو رلیو مل رہا ہے عمراء خان صاحب کو یا تحریک انصاف کو تو اس کے اوپر بھی انہوں نے گفتگو کی ہے اور جو سٹارٹنگ پوائنٹ جو انہوں نے اٹھایا تھا جو انہیں گران حکومت کے کچھ اچھے اقدامات ہیں یا چیو فارمی سٹاف جنہ آسیل منیر صاحب کے جو بہترین اقتماعت ہے ان کو سراحہ ہے جو کہ کریک ڈاؤن انہوں نے کیا تھا مافیاز کے خلاف اب دیکھیں تو شوگرز کی قیمتیں تھیں اسمان پر چھو رہی تھیں اور ڈالرز کا ریٹ بھی اسمان پر چھو رہا تھا تھری ہنڈرڈ پلس تھا تو کریک ڈاؤن موسل کریک ڈاؤن کیا گیا اور جو ایک مافیاز سرگرم تھا اس وقت اس کو کنٹرول کیا گیا اور کافی حد تک اس میں فائدہ بھی ہوا ہے جب ڈالر دیکھیں تک ڈو ایٹی ٹو تک آ چکا ہے ورنہ تھری سکسٹین تک پہنچا ہوا تھا اس وقت اور آئل پرائسز بھی کافی ہائے تھی اور آئل پرائسز بھی اب تقریباً پچاس روپے تک نیچے آ چکی ہیں اور آنے والے وقت میں اب امید کی جاتی ہے جیسے کہ اتر کاظمی صاحب نے بھی کچھ اچھی نیوز دی ہیں آج کی اس ویڈیو بارل اتر کاظمی صاحب نے جو بات کی انہوں نے مافیاز کے اکپر ہار ڈالنے کے اوپر وہ جو اقدامات نگران حکومت میں آ کر ہوئے ہیں سولہ ماہ کی پی ڈی ایم کی حکومت بھی نہیں کر سکے کچھ اچھے اقدامات نگران حکومت نے مصبت جو اقدامات انہوں نے اٹھائے ہیں جو کہ پی ڈی ایم کی گومنٹ اٹھانا چاہتی تو وہ بھی اٹھا سکتی تھی مہنگائی جب کیونکہ سولہ ماہ بہت زیادہ مہنگائی روج پر رہی جو پیپلز پارٹی کے جو چیئرمن ہے بلاوری گوٹر صاحب وہ اس وقت تس سے پندرہ فیصد کی مہنگائی کے اوپر وہ اسلام آباد کا روح انہوں نے کیا تھا مہنگائی مارچ کے نام سے تو اب جب ان کی حکومت سولہ ماہ کی حکومت تھی تیرہ جماعتوں ملکر حکومت تھی تو ان کی جماعت میں جب تھرٹی فائف پلس جو تھرٹی فائف پرسنٹ پلس میں کوئی مہنگائی ہو گئی تھی تو اس کے اوپر انہیں کیوں نہیں آواز کو بلند کیا آواز بلند کرنی چاہیے تھے کیونکہ پندرہ فیصد پر آپ مہنگائی مارچ کر رہے ہو تو باقی بھی آپ کی ہی گویمنٹ کے اوپر اتنی مہنگائی روج پر رہی تو آپ کو آواز بلند کرنا چاہیے تھی تب ہی آپ آواز آج بنتے جیسے کہ آپ سپیچز میں کہہ رہی ہیں کیونکہ وہ حکومت شہباز شریف کی حکومت تھی اور پنونڈی کی حکومت تھی وزارتِ خزانہ ان کا تھا تو ہمارا اس میں کچھ بھی عمل دخل نہیں ہے پیپلس پارٹی یہ کہہ کر اپ سائیڈ پر ہو چکی ہے برند اب جو ہے جو اپنے سرویز دیکھیں سرویز میں جو عوام کا رد عمل صاحب نے آ رہا ہے وہ میکسیمم جو کہا یہی جہا رہا ہے سولہ ماہ کی حکومت جو مہنگائی اور روج پر رہی وہ درد سر جو ہے وہ بن چکی ہے اب اس وقت بی امال ان کے لیے کافی نقصان انہوں نے اٹھایا ہے اسی لحاظ سے کیونکہ لوگوں کا رد عمل بھی سامنے آ رہا ہے کیونکہ مہنگائی سے لوگ پس چکے ہیں اور جو خرید و فروخت کا جو ایک عمل تھا اور جو لوگوں کی پہنچ سے چیزیں اتنی دور ہو چکی ہیں جو کی وجہ سے کافی عوام کا سخت گصے میں لوگ آپ نے دیکھیں وہ سرویز میں اور گصہ جائز بھی ہے اور اس کا رد عمل اس کا اظہار جو ہے ہمیں بالکل کرنا چاہیے اور صرف اظہار اظہار رائے جو ہے مصبت انداز میں ہمیں کرنے کا حق بھی ہے رائٹ بھی ہے آئین بھی ہمیں یہ اجازت دیتا ہے پورا امن کوئی بھی آپ اجاز کرنا چاہیں تو اس کے اوپر کوئی روک روک نہیں برہ انتشار کی طرف کبھی بھی استخدار نہیں کرنا چاہیے کیونکہ ملک بھی ہمارا ہے اور لوگ بھی ہمارے ہیں اور ہر ادارہ جس کا ہمیں احترام ہمارے اوپر لازم ہے آئین اور کانون کے پاسداری ہمارے اوپر لازم ہے اور ہمیں ہر آئین اور کانون کے اوپر عمل کرنا چاہیے اور عمل کرنے والے چیتنے بھی ہمارے سینئر پولٹیشنز ہیں ان کی باتوں کو ان کے کاموں کو سر آنا چاہیے جیسے کہ چیل وارمی سٹاف آرمی جنرل آسیم منیر صاحب نے بھی ایک سپیچ انہوں نے کی تھی کسانوں کے کنونشن سے انہوں نے واضح طور پر کہا سوشل میڈیا پر جو نیگٹیویٹی پلائی جا رہی ہے اس کی حرقیت اجازت نہیں ہونی چاہیے جو کہ گلت تاثر دیا جاتا ہے کہ ہمارے ملک میں خدا نہ خاصتا کوئی ڈیفارٹ کی طرف جا رہا ہے یا کسی اور جا رہا ہے جو کہ گلت تاثر دیا جا رہا ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے انشاءاللہ اپنا بہت خیال رکھی گا دعا ہم یاد رکھی ہمارے شرکہ خاص خیال رکھی گا اللہ آپ